بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربہ نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آجا ہم مذہبی تہوار کے اوپر بات کریں گے مذہبی مذہب سے متعلق ہوتا ہے اور تہوار اس موقع کو کہتے ہیں جب ایک جگہ لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں مذہبی تہوار مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی پہچان ہوتے ہیں اور سال کے مختلف اوقات میں دنیا میں اس مذہب کے پیروکار ایک ہی وقت میں وہ تہوار مناتے ہیں یعنی یہ جو تہوار ہوتے ہیں یہ پہچان ہوتے ہیں اور دنیا میں جو جو کوئی جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ اس تہوار کو مناتا ہے تو اب ہم مسلمان ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں جو ایک اللہ کو مانتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اسی کے اوپر چلنا چاہیے تہوار انسانی زندگی کا حصہ ہیں یہ وہ مواقع ہیں جب لوگ مل کر خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے لیے خوشیاں مناتے ہیں مسلمان عیدین یعنی عید الفطر اور عید الازحہ مذہبی جوش و جذبے سے مناتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دونوں عیدوں میں نماز کی عید ہوتی ہے اور ایک میں روزوں کے بعد آتی ہے اور ایک حج کے موقع پہ ہمارے ملک میں عیدین کے علاوہ عید ملاد النبی ارس حضرت داتا گنبخش میلا چراغاں اور جشن بہاراں مذہبی اور ثقافتی تہوار ہیں جو مذہبی اور علاقائی رسم و رواج کے مطابق منائے جاتے ہیں دنیا کے دوسرے مذاہب بھی تہوار بناتے ہیں مثلاً کرسمس بساکھی دیوالی اور ہولی دوسرے مذاہب کے تہوار ہیں مسیحی کرسمس بناتے ہیں بساکھی سکھ اور دیوالی اور ہولی ہندو رمضان المبارک کے روز مکمل ہونے کے بعد یکم شوال کو مسلمان خوشی مناتے ہیں اسے عید الفطر کہا جاتا ہے اور رمضان میں زکاة بھی نکال لی جاتی ہے تاکہ سب مسلمان عید کی خوشیاں منا سکیں عید الفطر کے دن مسلمان خوشی سے گلے ملتے ہیں غریب مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے عید سے پہلے صدقہ فطر دیا جاتا ہے عید الازحاب مسلمان دس ذل حجہ کو مناتے ہیں اس دن مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا گوشت رشتہ داروں دوستوں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور جو لوگ استطاق جاتے ہیں وہ اس دن حج کرنے جاتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ خالی قربانی ہی کرتے ہیں اور جشن عید ملاد النبی بارہ ربیو الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی خدشی میں عید ملاد النبی بنائی جاتی ہے تو پیارے بچوں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو واضح ہوتا ہے کہ فتح مکہ جیسی بڑی خوشکبری بھی ملی تو آپ نے اللہ کے سامنے دعا کی استغفار کیا اور عید جشن منانے کی تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے وہ کیسے؟ پورا سال ہر پیر کو روزہ روز قرآن سمجھ کر پڑھنا پانچ وقت کی نماز ادا کرنا ہر کام سنت کے مطابق ادا کرنا زکاة ادا کرنا اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا جھوٹنا بولنا لاہور میں حضرت دادا گنج بخش کا ارس اور میلہ چراغاں بھی بڑے شوق سے بنائے جاتے ہیں مسیحی ہر سال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ پیدائش مناتے ہیں اسے کرسمس کہتے ہیں دیوالی اور ہولی ہندووں کے مذہبی تہوار ہیں بے ساکھی سکھوں کا مذہبی تہوار ہے ہمیں ان کی احترام کرنا چاہیے لیکن اپنی جو ہماری پہچان ہے وہ اپنے مذہبی تہواروں میں ہیں اور ہمارے لئے دو ہی عیدیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عید الملاد النبی میں دروشریف پڑھنا چاہیے جلسے جلوس آپ خود سوچیں کیا ہمارے نبی نے کوئی ایسا کام کیا ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کوئی فالو کرنا چاہیے تو یہ خالی جگہ ہیں یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں ان کو خود سے پور کریں خالی جگہ کو اور پھر اس کے بعد آگے اس کے جواب دیکھیں کیونکہ یہ اس کے سوالوں کے جواب اسی کہانی میں موجود ہیں تو صدقہ فطر اور خولی اید الفطر اید الحضار حضرت عیسیٰ اسی طرح درست جواب پر نشان لگائیں یہاں پہ بھی ویڈیو روکیں اور آپ اس کو خود اپنی جو ہے وہ اس کو فل کریں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو پیارے بچوں ہم مسلمان تب اچھے بن سکتے ہیں جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں یہ اللہ کی کتاب خاص طور پر میرے اور آپ کے لئے آئی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کی پیروی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو اپنائیں جیسے بلٹ ٹرین جو ہے وہ ٹریک بھی چلتی ہے اس کے بغیر نہیں چل سکتی تو ہم بھی اسلام پہ عمل کریں گے تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے امید ہے آپ کو ویڈیو حفظ آئی ہوگی سے لائک اور شیئر